عزماللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس مائل دوہزار چوبیس رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس میرے چہرے پر مسکراہت اس لیے ہے کہ جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی میں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج شیخ خان صاحب میرے بعد وفاق کے تمام معاملات یہی دیکھتے ہیں میں ان کا نام بھول گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹور کے ہمارے ساتھی ہیں مسکین صاحب بھی ریسنٹ ہی انہوں نے الیکشن بن کیا تکٹرین بارہ ہزار کی سٹرینٹھی میں ان کا نام بھی بھول گیا تھا تو بہت سے عاشق صاحب کے ساتھیوں نے اور دیگر نے مجھے کال کی کہ جی آپ ہمارے لیٹر کا نام بھول گئے تو سپیشلی میں آئے ہوں ان کے پاس اور آپ ملازمین کو بھی یہ میسیج دینے کیلئے بہت سے ساتھیوں کے میسیج آ رہے تھے کہ ہم نے جو کال دی تھی پریس کانفرنس کے اندر وہ چھے اور ساتھ تاریخ کی تھی بہت جو وفاقی بجٹ ہے وہ چھے اور ساتھ تاریخ کو پیش نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ جو کبینہ ہے یہ چائنہ جا رہی ہے اور چائنہ سے واپسی جو ہے آٹھ یا نو تاریخ کو ہوگی تو دس تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے پیر کے دن اور پیر کے دن بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا دھرنا جو ہے اس حوالے سے ہوگا جو لاس پوسٹ تھی اس سے پہلے جو ہے میں نے اس کی اوپر جو ہے ڈیٹیل اپنی شیئر کر دی ہے اکاؤنٹ نمبر کے حوالے سے جو دور دراز کے ساتھی ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے خاص طور پر ہمارے وفاقی ساتھی بھی جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے جو دھرنے کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے شرکہ نے آنا ہے لاس ٹائم بھی تقریباً ایک ہزار ساتھیوں کو ہم نے کھانا وغیرہ وہاں پہ کھلایا تھا کھانے کے انتظامات کرنے کے حوالے سے کیونکہ ریڈ زون کے اندر کوئی بھی ہوتل وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو ساتھیوں کو مستہ ہوتا ہے تو ہماری حتیل امکان کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کی میزبانی کر سکیں جو حسب توفیق ہوا اور وہ حسب توفیق آپ ساتھیوں کی ذمہ داری ہے مگر اس فنڈنگ سے زیادہ امپورٹنٹ وہاں پہ ہیڈ کاؤنٹ ہے تو تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں کہ جو بجٹ ہے ہمارا وہ دس تاریخ کو جو ہے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے بینگ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیس گرینڈ الائنس بہت ٹف صورتحال ہے کہ فیڈرل سیکیٹریٹ کے ساتھیوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ان کے بھی تمام صوبوں کے سیکیٹریٹ میں الانسز ہو چکے ایک سے سولہ کے ساتھی رہتے ہیں ایک مایوسی کی لہر ہے ان کے اندر کے آفیسرز لے گئے دیگرز قائدین کو پورے پاکستان سے ہم نے ساتھیوں کو دیکھنا ہے اس کے اندر اور مرکزی صدر فضل گفار باچہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ الائنس اور لیڈرشپ جو ہے یہ مینڈکوں کا تول ہے مینز کہ اگر آپ مینڈک تول رہے ہیں اور کچھ کم ہے تو آپ وہاں سے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں وزن پورا کرنے کے لیے تو مینڈک جو ہے وہ کچھ نکل چکے ہوتے ہیں same is the situation with me کہ ہم اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے اتحاد کے لیے جب ہم کچھ ساتھیوں کو لے کے آتے ہیں تو واپسی تک کچھ ساتھی نراز ہو کے جا چکے ہوتے ہیں تو یہ گزشتہ تین چار سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں مگر اللہ کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ ہم ساتھیوں کو جوڑ بھی رہے ہیں اتفاق اتحاد کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں آنے والا بجٹ جو ہے دس تاریخ کو صرف دس دن رہے گئے ہیں ساتھی بھرپور تیاری کریں اپنے دفاتر کے اندر جہاں جہاں پہ ہے آپ کی ڈسکشن یہ تو ہوتی ہے کہ مہنگائی یہ ہے بچوں کی ضروریات یہ ہیں یہ چیز پوری نہیں ہو سکی یہ چیز پوری نہیں ہو سکی تو آئندہ دس دنوں میں آپ کی ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ جو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے پینشن اصلاحات کے نام پہ جو ہماری پینشن کی کٹوٹی ہونے کے لیے جا رہی ہے لیو ان کیشمنٹ جو پنجاب میں انیشل بیسک پی پہ ہے رننگ پہ تھا وہ ہمارے اداروں کی نچکاری جس میں پوسٹ آفیس ہے ڈسکوز ہے پی آئی اے سٹیل مل جتنے بھی ہے آل تو میں بڑا واضح ہوں اس حوالے سے ہمارے پاس آئی ایسکو کے ساتھی موجود ہیں پیغام یونین پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ایسکو کی باقی جو جو یونینز ہیں آپ تمام ملازمین کو بتائے کہ وہ کیا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر آپ نے ان پر نظر بھی رکھنی اور یہ سوال لازمی ہونا چاہیے کہ یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے پچیس فیصد ڈسپارٹی ریڈکشن الانس ملا پندرہ فیصد ملا ڈسکوز کے ملازمین نے بھی لیا ٹائم سکیل پرموشن ہوئی مستفید ہوئے ہفتے کی چھٹی ہوئی مستفید ہوئے تمام ایڈاکر ریلی فلانسز زم ہوئے مستفید ہوئے یہ تمام چیزیں گزشتہ سال کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہے تیس اور پینٹیس فیصد یہ سب کچھ ہوا تو جس جس ادارے کی یونین اسوسییشن آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ریمان باجوا کی شکل پسند نہیں ہے آشی خان کی شکل پسند نہیں ہے کسی اور لیڈر کی آپ کو شکل پسند نہیں ہے مگر اپنے بچوں کی شکل کو وہ سامنے رکھیں اور آنے والے بجٹ کے اندر جو تباہی جو ہے مچنے جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہر صورت میں ملازمین کو دس جون کو جو ہے اسلام آباد میں ہر صورت میں پہنچنا ہوگا آپ تمام ملازمین اپنے قائدین سے ریکویسٹ کریں انہیں مجبور کریں اور جو نہیں آتے ہیں تو پھر ان سے یہ سوال لازمی کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے پھر وہ مزدور لیڈر ہونے کا نام چھوڑ دیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ مزدور کی جو کم از کم اجرت ہم نے رکھی ہے پچاس ہزار روپیہ اس میں ہمارے کلاس فور کا ساتھی انشاءاللہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں جو ون ٹائم ڈسپنسیشن تھی ہماری گریڈ ایک سے سونہ کو جو سکیل دیئے گئے جو دو دو سکیل کلاس فور کو دیئے گئے آلاؤنسز نہیں دیئے گئے ہیں ہم نے وہ بحال کروانے ہیں تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ٹی ایل اے ملازمین جو بار بار ریگلرائزیشن کی بات کرتے ہیں ان ویلٹ ملازمین جو ڈسیبل کوٹا کی اوپر جو آئے ہوئے پی ایم پیکیج کی اوپر وہ ریگلر نہیں ہوئے آپ سب کو نکلنا پڑے گی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں خاص طور پہ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس کے اندر دو سو فیصد اضافے کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں اسی صورت میں پوری ہوں گی جب پاکستان بھر سے ملازمین یہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور منظم طریقے سے ہم اپنے جائز آئی مطالبات پورے کروا سکیں گے کل کا احتجاج بہتر تھا بہترین نہیں تھا بہت سے ساتھی ہمارے صرف غالباً اگر دھائی سے تین ہزار بندہ تھا وفاق کا تو چودہ لاکھ تھا تو یہ ایک فیصد بھی نہیں بنتی ہے عوام تقریباً ہماری جو کل احتجاج میں شامل تھی مینز کے سو میں سے نائنٹی نائن فیصد لوگ یا گھروں میں تھے یا دفاتر میں کام کر رہے تھے دس لاکھ بندہ اگر وفاق کا ہے تو گروانوں میں جھانگے جو فیس بک کی اوپر دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ باہر نکلے خیبر پختونخوا کے غیور ملازمین آپ کو اگر پیغام نہیں پہنچا تھا تو کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے یہ دس دن کا ٹائم ہے اس پوسٹ کو شیئر کریں اپنی اپنی پوسٹے بنائیں ٹھیٹ پک کے اندر ویٹس ایپ کی اوپر ہر ملازم تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جاگ ملازم جاگ تیری فینشن کو لگ گیا دا اور تیرے حقوق کے لیے آپ کو جو ہے جاگنا پڑے گا ایک دفعہ پھر سے اس میسیج کو شیئر کریں جو ساتھی نہیں آ سکتے انتظامات اور کھانے کے حوالے سے جو ہے میں نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو ہے شیئر کر دی ہیں یہ ذہن میں رکھیں سیاسی پارٹی ہو محلے کے بچوں کی کرکٹ ٹیم ہو یا شادی بیعہ ہو یا آپ کی کوئی گیدرنگ ہو بغیر فنڈنگ کے کوئی معاملات نہیں ہوتے آپ نے کرکٹ کا میٹ بھی کھیلنا ہو تو پیسے اکٹھے کر کے بال ٹیپ لے کے آتے ہوتے تھے بچپن میں تو یہ جو تمام معاملات ہیں یہ صرف انتظامات اور اس کی بات کر رہے ہیں خدا نہ خاص تھا اگر ہمیں لٹیگیشن میں جانا پڑ جاتا ہے گرفتاریاں یا کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی فنڈنگ اس حوالے سے نہیں ابھی بھی اکاؤنٹ کی بات کریں تو چار یا پانچ ہزار اپیہ جو ہے رائٹ نو ہوگا کچھ ساتھیوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک کنٹریبیوشن کی ہے یہ فنڈنگ بہت ضروری ہے تمام صوبوں کے ساتھی اور وفاق کے ملازمین دس جون کی تیاری رکھیں اسلام آباد آنا ہوگا خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہی اضافہ ہم دیں گے بلکہ ایک فیصد زیادہ دیں گے جو وفاق سے ملے گا مینز کے وفاق سے ہمیں پینشن بھی بچانی ہے اگر پینشن کی اوپر کٹ ہوتی ہوگی اور دیگر معاملات ہوئے تو خیبر پختونخواہ نے وہ بھی لاغو کرنے ہے اور آپ کی جیبوں سے ہاتھ ڈال کے نکالنا ہے اور اگر ہم کوئی ریلیف لے سکے جس طرح پہلے ہم نے لیا ہے پچیس فیصد پندرہ فیصد اڑھاک ریلیف لانسی زم اور یہ سارے معاملات وفاق سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو تمام صوبے اس کے بینیفیشری ہوں گے نہیں تو ذہنی طور پہ تیار رہیں دس فیصد تو کیپی گے میں ملی تھی آپ کو بھی مل جانی ہے مگر یہ مجھے پورا یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جنہوں نے پچھلے سال پینتیس فیصد کا ریلیف دیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ ملازمین کو بہتر ریلیف دیں گے اور بجٹ سے پہلے پہلے ہمیں اعتماد میں لے کے ایک اچھا ریلیف اناؤنس کریں گے اور شاید ہمیں احتجاج کی ضرورت پیش نہ آئے مگر ایک چیز بہت واضح ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر دس تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے دماتہ مسکل اندر ضرور ہوگا پورا من رہتے ہوئے غیر سیاسی رہتے ہوئے اپنے جائز آئینی حقوق کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اس صورت پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے بہت شکریہ اچھا جی مہترم رمان علی باجوا صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے لیڈر ہیں اور پاکستان بیرک کے محنت کے شکریہ جو امیدیں ہیں وہ باجوا صاحب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو ہمارا قائد اور ہمارا لیڈر بنیا ہے کہ جس کے اندر اپنی ذات کے لیے نہ تو کبھی اس نے پہلے کچھ کیا نہ اب امید ہے اور نہ یہ ایسی کوئی توقع کی جا سکتی ہے باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ باجوا صاحب نے آپ سارے ساتھیوں دوستوں بھائیوں کو کہہ دیئے اور ظاہر ہے آپ لوگ سمجھدار بھی ہیں اقل مند بھی ہیں اور ان ساری چیزوں سے آپ بھی مستفیض ہوں گے جسے باجوا صاحب ہوگا جسے میں ہوں گا یا کوئی دوسرا آدمی ہوگا ظاہر ہے جب تک ہم سارے مل جل کر ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے ساری چیزوں کو نہیں سنبھالیں گے اپنی کنٹیبیشن نہیں کریں گے اپنی تعداد کو زدہ زدہ نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے اس وقت تک اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ فیڈل کے لوگ سیکٹریٹ کے لوگ یا اسلامباد کے لوگ نکل کر حکومت کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے اس کے لیے ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تعداد کو ہم حکومت کو یہ بتا سکیں کہ اس وقت ملازمین کتنے پریشان ہیں کس پریشانی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے کیسے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پار رہے ہیں ان کی تعلیم کا کیا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے باجوہ صاحب نے ڈیٹیل سے بتا دی ہیں اور یہ باجوہ صاحب نے آپ کے لیے میرے لیے پورے پاکستان کی سرکاری ملازمین کے لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دائر ہے اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم فرائز کی ادائی میں کبھی بھی کتائی نہیں کریں گے لیکن میں یہاں پہ باجوہ صاحب کی بات کرنے کے بعد میری بات کرنا بنتی نہیں تھی لیکن میں ڈیسکوز کے مہنت کشن اور ملازمین کے لیے جن کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے جو بلوچستان میں ہیں جو حدراباد میں ہیں جو سکھر میں ہیں اسی طریقے سے کیپی میں ہیں اسی طریقے سے پنجاب میں اس طرح کشمیر میں پورے ملک میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمیں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسکوز کو بیچا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بن چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے بھی ہیں حالانکہ یہ آئی پی پیز اور دیگر مائدہ جات جو ہے اس میں کسی نہ بابدہ کا کوئی افسر شامل تھا نہ بابدہ کا چیئر میں شامل تھا نہ کسی ڈیسکو کا چیف ایکزیکٹیف تھا یہ انہی حکومتوں نے کیا ہے اور مزید جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے یعنی ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے ہم نے کمپنیز کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کمپنی میں اگر آپ لوگوں کو موقع دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے محافظ ہیں اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ چوری اور ڈاکا پڑھنا شروع ہو جائے اور پڑھ رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ اس کے پورے پوری تنازمہ دار ہیں میں وہ ساتھی جو دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جو میل ٹیلی وی انہوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو خصوصاً چیف افس ہمارا جہاں پہ کمہ کم ساتھ آٹھ سو ملازمین ہیں ساتھ ہی اس کے افڈی افس ہے اور اس کے ساتھ کمپیٹر سینٹر ہے یہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں میں ان سے یہ اگزہارش کرتا ہوں کہ کم کم پچاس فیصد لوگ کو آپ نے نکالنا اسی طریقے سے ہمارے انجنئر اسٹیشن ہے میں ان سے ملاقات بھی کروں گا اور دیکھر جتنے بھی ہمارے آفیسران ہیں سلسلہ دارے ہم سارے ملازمین ہیں یہ بات علاق ہے کہ کوئی سکسٹین جیٹ میں ہے کوئی ٹونٹی میں ہے کوئی ٹونٹی میں ہے والاگ ہے لیکن ہم نے اگیگا نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا اور کبھی بھی ایسا نہیں کیا اگیگا نے تمام ملازمین پاکستان بھر کے ملازمین کیلئے چاہے وہ گریٹ ٹونٹی ٹو میں کیوں نہ ہو ہم نے ان کی جنگ لڑی ہے اور میں امید رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جنگ اس وقت ہے نیجکاری کے خلاف پرائیوٹیزیشن کے خلاف اور پرائیوٹیزیشن کے خلاف جنگ جب بھی جیتی جا سکتی ہے کہ ہم نکلیں گے دستاری کا جو بھی ٹائم آپ کو دیا جائے گا ظاہر ہے دور سے آنے والے لوگ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن ہم اسلامباد کے لوگ ٹھیک نو بجے انشاءاللہ سیکٹریٹ پہنچ جائیں گے ساڑھے آٹھ بجے ہم سیکٹریٹ پہنچ جائیں گے اور یہاں کا جو بندوگست ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور سارے ساتھی پوری کوشش کریں ہر ساتھی کی ذمہ داری ہے کوئی عددار ہے کوئی عددار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ذمہ دار سارے کا سارا ہے اس کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ قومی جو ورسہ آجات ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام دوست و تمام ساتھی اپنی پوری کام سے کریں گے ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ جتنے بھی اٹیشڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جہاں پہ افسران اور دیگر سٹاف بیٹھ کے جو ہے اپنے رونے رو رہا ہوتا ہے یہ ان تمام کی ذمہ داری بھی ہے کہ یا تو دفاتر میں باتیں کرنا چھوڑ دیں اس میسیج کو شیئر بھی کریں یہ تمام اٹیشڈ ڈپارٹمنٹس کے افسران ہو یا سٹاف ہوں کے جن کو نہیں ملاوہ ایکزیکٹیو الاؤنس اور جو باقی ہے ایک سے سولہ کے ملازمین کا اپنے اپنے سٹاف کے ساتھ آپ لوگ خود بھی آئیں اگر کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کہ فیس بک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم فائر تو چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کشمیر ازاد کروا دینا ہے فلسطین ازاد کروا دینا ہے اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے آپ کو جو ہے دس فجر جون کو یہاں پہ پہنچنا پڑے گا تو خدارہ منافقت چھوڑیں انہیں اندر سے منافقت بے حصی کو ختم کریں جو سب سے پہلے آپ کی ذات کا ایشو ہے آپ کے بچوں کا ایشو ہے جس سے وہ بلک رہے ہیں جو معاملات ہیں اس ایشو کو ریزال کروانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے دس جون کا جس کے لیے آپ کو شرکت کرنا پڑے گی پھر باقی باتیں بات کی ہیں تو اس کے لیے میں تو آخری حد تک جاؤں گا اپنے ایک آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو سرکاری ملازم ہیں اب یہ تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کس طرح سے ادا کر دیں بہت شکریہ